آسلام علیکم ناظرین آج میں پنڈی ایب میں موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہیں نامور شاعر معروف میرے تعلیم اور صدارتی ایوارڈ یافظہ شخصیت عبرال حق شاکر صاحب سب سے پہلے ان سے سوال ہے کہ اپنی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اگاہ کر دیں میں نے ابتدائی تعلیم پنڈی ایب سے حاصل کیا ہے اور مقامی سکولز اور کالجز میں گریجویشن تک کیا ہے پھر میں نے انگلیش میں ماسٹر کیا یونیورسٹی آہ پنجاب سے تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے سروس کی میں نے ایک غیر ملکی ادارے میں ایک سبجکٹ سپیشلسٹ وہاں سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اپنے ایک ادارہ اس طرح کا بنا ہوں تو انیس سو چورانوے میں پنڈی ایب میں میں نے اس ادارے کیا کیا معمل میں لائے ہوں تو الحمدللہ اتنا اچھا رسوانس وار وہ ہوا کہ پھر بس میں اسی پرائیویٹ ایجکیشنل سیکٹر کا یوگ گرہ گئے آپ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں پھر گورنمنٹ جاب کی طرف کیوں نہیں گئے اور اپنا پرائیویٹ ادارہ آخس فورڈ کے نام سے بنا لیا میں چونکہ وہاں جو سرویس کی تھی غیر ملکی ادارہ میں اس کی وجہ سے میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے ایک ادارہ بنانا چاہیے تو وارل میری سیلیکشن تو ہوئی تھی لیکن وہ اس کے باوجود بھی میں نے جائے نہیں کیا فیڈرل پبلک سرز کمیشن میں اپارٹمنٹ ہوئی تھی لیکن ادارہ میں اتنا چھچا رہا تھا کہ پھر میں نے اپنا آپ کو یہاں کے لیے ہی وقف کر دیا آپ شہری کی طرف کس طرح راغب ہوئیے شاعری ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف غراب نہیں ہوا جاتا وہ فطرت آپ کو شاعر ہی پیدا ہی شاعر کرتی ہے تو الحمدللہ میں بھی بس بچپنی سے مجھے نہیں معلوم کہ کب سے ہوں لیکن شروعی سے بس شاعری کی طرف میرا روجان ہے بہت بچپن سے اگر آپ کو اپنا پہلا شاعر یاد ہے تو ہمیں سنا دیں ماں باپ کی پرسوز دعاوں کے اثر سے بچپنی سے مدہ پیمبر ہوں میں شاکر اب تک آپ کے کتنے مجموعی شاعر ہو چکے ہیں شاعری کے دو مجموعی شاعر ہوئے ہیں اور تیسرا بھی زیر تباعت ہے آپ نے اردو سے انگریزی ترجمین کے لیے سید عارف کی کتاب لو کی فصلیں کا انتخاب کیوں کیا سید عارف مرہوم میرے بہت اچھے دوست تھے میں نے کچھ عرصہ دینوز اخبار میں بھی کام کیا وہ جنگ اخبار میں کام کرتے تھے نیوز ریٹر تھے تو وہاں پہ ہماری ملاقات اکثر رہتی تھی تو شاعری کے حوالے سے بھی نخلف مشاعروں میں اکٹھے آنا جانا تو جب انہوں نے یہ لوگ کے فصلیں کتاب لکھی تو وہ نظمیں سے اپساست کہہ رہے ہوتے تھے سناتے رہے تھے تو آپ یقین کیجئے کہ کئی ایسی نظمیں تھیں کہ میں فلبدی ان کو انگلیش میں پویٹیک ٹرانسلیشن ان کی کار دیتا تھا کتنے نظمیں تھو انہوں نے شعر سنایا بہت اچھا لگا ہمیں تو پھر میں نے ساتھ اس کی پویٹیک ٹرانسلیشن انگلیش میں کار دی تو وہ وہاں سے پھر وہ ترغیب اور موٹیویشن ملی تو صحیح صاحب نے کہا کہ آپ اس کو بقیتہ آپ کیوں نہیں کر لیتے تو اس کی یہ وجہ بنیتے ہیں آپ ناتیہ شعری بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں ناتیہ شعری جو ہے وہ شعری کی جو جس کو بہترین اور آلہ ترین سنف کا آ جا سکتا ہے وہ ناتیہ شعری ہے بلا شبہ صاحب سے پہلے درجہ حمد کا ہے اپنے رب کا اپنے پروردگار کی مدہ حسناک جو ہے اس کا رتبہ صاحب سے بلند ہے اور اس کے بعد جو شعری کی صاحب سے بڑی سنف ہے صاحب سے اونچی صاحب سے ارفہ سنف وہ نات گوئی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھ کو آکر کو مناگار شخص کو اللہ کا اور اس کے رسول کا یہ خاص فضل ہے کہ میں بچپن اسے میں نے پہلا شعر جو آپ کو سنایا وہ میرا نات کے شعر ہی تھا تو گھر سے اپنے محلے سے اس طرح کا محول میرے گھر میں بھی مذہبی محول تھا اس طرح کا کہ الحمدللہ میں بچپن اسے مذہب کی طرف تھا راغب تھا اور پھر شعری کی صلاحیت اللہ تعالی نے وحب کی تو میرا پہلا شعر بھی نات کے شعری ہے قدیم اور جدید شعرہ میں آپ کو کون سا شعرہ زیادہ پسند ہے قدیم میں تو غالب ہے اور اقبال ہے اور جدید شعرہ میں سے مفید سے بہت متاثر آپ کو صدارتی ایوارڈ کس بنیاد پر ملا ہے بیکپورڈ ایریے میں ہماری ایک بچی نے دو آزار چار میں رال پینڈی تعلیم بورڈ کو ٹاپ کیا ایف ایسی میں اور وہ پری میڈیکل کی سٹونڈ تھی تو وہ بڑے عرصے کے بعد ایس ہوا کہ بورڈ میں کسی بچے نے جو پری میڈیکل عموما پری میڈی انجینئرنگ کی پوزیشنز آتی ہیں اس نے ٹاپ کیا پھر یہ ہے کہ ہمارے سکاؤٹس ہیں کہ شعبے میں ہم نے آٹھ سال لگتار سکاؤٹس میں آل پنجاب فاس پوزیشن حاصل کی تو اس طرف میری نومنیشن ہوئی جو بچی ہماری تھی جس نے ٹاپ کیا تھا اس کی بھی نومنیشن ہوئی تھی اس کو بھی سرٹیفیکیٹ ملا صدارتی سرٹیفیکیٹ اس بھی ملا اور پھر بعد مجھے یہ صدارتی ایوارڈ بھی تمہیں امتاز مجھے ملا جب آپ صدارتی ایوارڈ وصول کر رہے تھے اس وقت آپ کے جذبات اور احساسات کیا تھے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملکی سطح کا یہ ریاست کی طرف سے ملتا ہے تو زندگی کار شعبے میں ایک آدمی کو ملتا ہے پورے ملک میں سے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پنی گیپ جیسی جو تحصیل ہے اٹک کی بھی پس ماندہ ترین تحصیل ہے یہاں سے ایک آدمی کا جس کا کوئی کسی حوالے سے کوئی سورس نہیں کوئی نہیں تھا تو اس طرح کے اچانک نومنیشن ہو جانا پھر مل جانا تو ظاہر ہے میرے جذبات احساسات اس طرح کے تھے کہ وہ ناقابل بیان ہے الفاظ میں تو لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بہت مشہور تھا اپنے والدین کی دعاوں کا اور اپنے ان بچوں کا سٹورنٹس کا جو کہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں جن کی ہم نے ذمہ لیا کہ ہم ان کی تقدیر سماریں گے ان کو انسانیت سکھائیں گے یہ سب کی دعاوں کا سمر تھا کہ الحمدللہ مجھے صدارتی آوار سے نواز آگئے آپ کن موضوعات پر شہری کے خیش مند ہیں اب تو ویسے شہری محنات کے شہری کرتا ہوں اور دوسرے جو موضوعات ہیں ان میں زیادہ تر اصلاحی اصلاحی پہلو ہوتے ہیں جن میں معاشرتی اصلاح کے جو پہلو ہیں ان پر زیادہ شہری کرتا ہے کیا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے شہری کو متاثر کیا ہے جی کیا ہے جہاں تک انٹرنیٹ کا تعلق ہے تو وہاں سے تو دونوں طرح کے ایفیکٹس ہوئی ہیں اچھے بھی اور نیگٹیو بھی لیکن سوشل میڈیا سے تو میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ ترجہ ہے وہ شہری کو نقصان اس حوالے سے پہنچا ہے کہ اکثر لوگ اپنے اشار اقبال کے نام سے کر دیتے ہیں کوئی اپنے کسی کے اور کا شعر ہوتا ہے وہ غالب کے نام سے آئے ہوتا ہے اور بے وزن شہری اور بعض اوقات اس طرح کی شہری بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آرکھ ہوتی ہے جو ہمارے نوجوانوں کے لئے اخلاقی ہے تو بار سے اچھی نہیں ہوتی تو زیادہ تار ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ دکھائی دے رہی ہیں جن کی وجہ سے اردو شائری کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے پاس ایفسما کا کون سا عوضہ ہے اس حوالے سے آپ کے تارگٹ کیا ہے ایفسما کا میں سرپرستیال لہوں ذیل اٹک کا اور جو آل پاکستان ہماری سوشلی ہے اس کا مرکزی نیب صدر ہوں آپ کو شہری کی اصناف میں زیادہ دلچسپی کس سنف میں ہے غزل نظم یا نات نات جو ہے وہ تو دونوں اصناف میں ہو سکتی ہے نظم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور غزل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو میری جو ذاتر نظم ہے وہ غزل کی عیت میں ہی ہیں تو زیادہ رجان میرے غزل کی طرف ہے پنڈی گیپ چونکہ پس باندہ تحصیل ہے کون سے وہ مقاصد تھے کہ آپ نے یہاں ایک مقامی اخبار بھی نکالا تھا سر پنڈی گیپ کیونکہ آپ جو تخلیقی کام ہیں ان سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پنڈی گیپ میں آج تک دوہزار اکیس بائیس تک کوئی اخبار نہیں جاری ہوا وہ واحد اخبار تھا جو ہم نے شروع کیا تھا میں نے اور کیبی عزیز مرموم صاحب نے مل کے تو وہ پھر میری مصرفیات چونکہ اتنی زیادہ تھیں کیبی عزیز صاحب کی طبیعت نصاز ہو گئی پھر بعد میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گیا ہم وہ کانٹینیو نہیں کر سکے تو پنڈی گیپ میں چونکہ اس سے پہلے کوئی اخبار نمائندگان ہیں اخبارات کے اور کوئی اخبار نہیں جاری ہوا تھا کوئی میکزین تو میں چونکہ ایک تخلیقی ذہن رکھنے والا شخص ہوں تو پھر میں اس سے دوبارے سے میں نے کہا کہ صاحبت کے شو میں بھی اور پھر میں نے کچھ عرصہ چونکہ دینیوز اخبار میں کام کرتا رہا ہوں تو وہاں سے کوئی صاحبت کے جراسی ہیں بھی تھے اور دوست بھی سارے اکثر صافیہ دیب تو اس لئے سے پھر پنڈی گیپ میں شروع کیا تھا بعد میں پھر میں نے اپنی مصرفیات کے ویسے اس کو میکزین میں بدل دیا تو وہ الحمدللہ دو آزار چھے سے ابھی تک باقیدگی سے شائع ہو رہا ہے اور یہ پنڈی گیپ کا واحد میکزین ہے جو ہم لوگ ابھی تاکہ الحمدللہ میں اس کو شائع کر رہا ہوں آپ بطور میرے تعلیم اور شہر پنڈی گیپ کی پسماندگی کا کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں جیالت کو ہمارے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں بچوں کو اپنے ساتھ زیادہ تر لوگ چونکہ کھیتی باری سے منسلک ہیں اب وہ کافی کام ہو گیا لیکن شروع میں یہ تھا ہے کہ لوگ کھیتی باری سے منسلک تھے تو اپنے بچوں کو جب یہ پیک ڈیز ہوتے تھے کھیتی باری مصرفیات کے تو وہ سکولوں کے بجائے اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جاتے تھے تو جس ویے سے بچے ان کو پھر ایک دفعہ ہو جانے جب سکول سے کام ہو گیا تو وہ پھر چھوٹ اچھے آٹھ دس کلاسز پڑھ گئے اس کے بعد بچے سکول سے وہ چلے جاتے تھے تو مین وجہ جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے ہماری جو شہر کے ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یہاں تعلیم کی کمی ہے آپ میرے چینل کی وساطت سے اسادزہ طلبہ اور نوجوان شہرہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اسادزہ کے لئے تو میرا پیغام کیا ہے کہ ہمیں اپنے شعبے کے ساتھ پرخلوص رہنا چاہیے اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ جو پیغمبری کا دیا ہے عوضہ دیا ہے عوضہ براہنے کے لئے مولنم بنایا ہے تو یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ الحمدللہ ہم شعبے تعلیم سے ہمارا تعلق ہے تو ہمیں اپنے شعبے کے ساتھ پرخلوص رہتے ہوئے علم کی ارتقاء کے لئے علم کی ترویج کے لئے جہاں تک ہو سکے ہمیں پوری خلوص کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور سٹونٹس کے لئے ایسا ہے کہ محنت کے کوئی نعمل بدل نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے سٹونٹس آتے ہیں الحمدللہ ہمارے شعر سے اب ہماری پچتر سے زیادہ بیٹی ہیں ہماری جو میرے پاس ایف ایسی کر کے ایم بی بیانس کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں اس وقت شعر بار میں سارے ہیں اور سیکڑوں کے ساتھ سے انجینئرز ہیں بورٹ میں ہماری آر سال پوزیشن رہتی ہے ٹاپ ٹین میں الحمدللہ ہم رہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ لائک تنی لڑکے بھی ہوگا لیکن اگر وہ ریکلرلی محنت نہیں کرتا تو وہ پھر ٹاپرز میں نہیں آتا وہ جو کانٹینویس سٹرگل ہے جس کو اقبال نے صحیح پیہ ہم کہا ہے جو دے مسلسل وہ لازم میسٹ ورڈز کے ناظرین یہ تھے ناموار شاعر معروف مہرت علیم اور صدارتی ایوارڈ یافتہ شخصیت عبرال راک شاکر صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے انٹرویو دیا اور ہر پہلیو کو جاگر کیا اسی کے ساتھ مجھے اٹیک ٹوڈی نیوز کو اپن ڈی کیف سے اجاز دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا عامی اناثر ہو اللہ حافظ جی